یا مولا ایسی مخلوق کو جو حجیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی اے مٹی ریت بن گئے ہوں گے مگر مومنین نہیں غور نہیں فرما رہے جو علی کی محبت رکھتا ہے اس کی نام قبر میں کچھ ہوگا پوچھ نہیں ہوگا حیدری زندہ ہوگا یا علیہ غور فرمائیں اس پوری ایک کائنات کو جتری عالمین ہیں تمام کو قبروں سے اٹھایا جائے گا خدا جانے کسی کے قبر اس ملک میں ہے کسی کے کہیں ہے کسی کے کہیں ہے میرے علیہ آقا سے پوچھا گیا مولا یہ قبروں سے کون اٹھائے گا فرمائے اللہ نہیں میں کون کہوں گا گھور نہیں فرما رہے سنتے آئے سنتے آئے اچھا اچھا کوئی علیہ عمر ہوگا اس دن کون کون کہے گا جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں آخر دنگ میری بات دلیل کے ساتھ سرکار علیم فرماتے ہیں اللہ کون نہیں کہتا کون کے لیے آواز چاہیے کون کے لیے زبان چاہیے کون کے لیے دہن چاہیے کون کے لیے جسم چاہیے وہ جسم رکھتا نہیں سمجھا رہے میری حیدر ہی اللہ ما مقبول صاحب کی بلا کی سورہ یاسین میں اِنَّمَا عَمْرُهُ اِزَا عَرَادَا شَيْعَنْ اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَا يَكُونَ میں جرہا دیکھ لے وہاں کیا لکھا ہوا ہے اللہ کون نہیں کہے گا نہیں کہے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے وہاں آواز نہیں جناب علی علیہ السلام نے نحجل براغہ میں فرمایا ہوا يَكُولُ لَا بِ لَفْزٍ اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں نحجل بلاغہ میں ہوا يَكُولُ لَا بِ لَفْزٍ اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں میں مرکز لکھناؤ میں جناب علی کی بارگاہ میں ہاتھ مان کے کہتا ہوں مولا جو وہاں آواز ہی نہیں لفظیں ہی نہیں مولا تجھے کیسے خبر ہوئی کہ وہ کہہ رہا ہے غور نہیں فرما رہے نانا خبر نہیں فرما رہے اگر میں جملہ کہوں اگر میں جملہ کہوں تو پھر میری بات سمجھ لیں جب وہ لفظوں کے ساتھ نہیں کہتا آواز بھی نہیں ہے مولا آقا آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ اللہ کہہ رہا ہے پلٹ کے مجھے کہتا ہے تجھے خبر نہیں میں ہی تو لسان اللہ سمجھ آئیے میرے بھائی سنتے ہیں سنتے ہیں اجتگال شروع ہے میرا بھائی سنتے ہیں کون ہے علی سان اللہ حیدری کون ہے یا علی دیکھیں اللہ ہمیں درمیان میں ایک بات کریں اللہ ہمیں حالتیں نہیں ہیں اللہ ہمیں کیفیتیں نہیں ہیں ہائی 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 وہ بے کیف کمال کا نام ہے اللہ ہمیں حالتیں نہیں ہیں اللہ ہمیں کیفیتیں نہیں ہیں کبھی کچھ حالت ہو کبھی کچھ حالت ہو وہ اللہ نہیں ہوتا راضی ہو نہ بھی کیفیت ہے راضی ہو نہ بھی کیفیت ہے نہ اللہ راضی ہے نہ ناراض ہے پھر میں پوچھتا ہوں لکھنہ والوں سے پھر اللہ نے کن کی وجہ سے قرآن میں کہا راض اللہ ہو تو نہیں فرمایا پھر کون ہیں جن کے بیہاں پہ اللہ نے کہا راضی اللہ اللہ نے کہا غضب اللہ راضی ہونا نفس کی قیفیت ہے ناراض ہونا نفس کی قیفیت ہے وہاں تو قیفیتیں ہیں نہیں تو نہیں فرما رہے اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض علماء نے لکھا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اپنی کل قیفیتوں کا مظہر ان چودہ کو بنایا ہے خوش نہیں ہوتی دنیا خوش نہیں ہوتی قیفیتوں کا مظہر ان چودہ کو بنایا ہے اور علماء نے خصوصا لکھا ہے ان چودہ کو مظہر بنا کر میری بات اے یاد رکھیں میرے بھائیو چودہ کو مظہر بنا کر اللہ نے کمال یہ کیا کہ چودہ میں ان کی اپنی ذاتی قیفیت کوئی رکھی ہی نہیں ہے چودہ میں جو بھی قیفیت ہے اللہ کی اس لیے مظہر بنا کے کہا ان کے چہرے دیکھو اگر یہ راضی ہیں کہہ دو راضی اللہ تو سمجھ آئیے میرے بھائی اگر یہ راضی ہیں ماشاءاللہ خوش ہو جائے اگر یہ راضی ہیں راضی ہیں کہہ دو راضی اللہ ساری رات راضی اللہ کہتے رہو وہ جھلیے مارتے رہو جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے الالی کن کہیں گے کن میرا امام ایک کن کہے گا ایک کن اب میرا آقا علی فرماتے ہیں علم کلام کی بات بھی میں کرتے ہو آگے بڑھوں فرمایا جب میں علی کن کہوں گا کل مخلوق اپنی اسی جسمانی ظاہری حالت میں سامنے آ جائیں گے کہا گا مولا یہ حالت کیوں فرمایا مجلسے یہ جسم سنیں مات ہم یہ جسم کریں جنت میں کسی اور کو بھیجوں میرے عادل کے خلاؤ سمجھ آئیے میرے بھائی خوش ہو جاؤ بابا خوش ہو جاؤ علی مولا علی مولا علی مولا مات ہم یہ جسم کرے میں کیا کہہ رہا ہوں مات ہم یہ جسم کرے روزیں یہ جسم رکھے نمازیں یہ جسم پڑھے زنجیریں یہ جسم ہمارے ہائے 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 ہجو زیارات کے لیے یہ جسم جائے اور جنت میں کسی اور کو بھیج دے عادل کا تقاضہ نہیں اسی جسم میں ہم کے وارے میدانِ حسرت میں کھڑے ہوں گے تو جو فرمائے میرے بھائیو میدانِ حسرت کل کائنات کھڑی ہوگی متقین اپنے درجے میں کھڑے ہوں گے خوش ہو جاؤ مکربین اپنے درجے میں کھڑے ہوں گے اخیار اپنے درجے میں کھڑے ہوں گے اے بڑے صغیر میں بہت بڑے بڑے ولی ہیں یہ ولی غاؤس و کتب و کلندر اپنے اپنے درجوں میں کھڑے ہوں گے نبی اپنے درجوں میں کھڑے ہوں گے رسول اپنے درجوں میں کھڑے ہوں گے اولوالعاجم رسول اپنے درجوں میں کھڑے ہوں گے لکھنا ہوں میں میں بات کروں اس دن چودہ کے لیے چودہ ممبر بنایا جائیں گے چودہ معصومین کے لیے ممبر بنایا جائیں گے چودہ پہ کس پہ کھڑے ہوں گے ممبروں پر اور ممبروں پہ کس طرح کھڑے ہوں گے اس کی نشان دیں اللہ کر رہا ہے بتا دوں کیسے کھڑے ہوں گے دیکھیں خالق نقشہ کھائیں چھنا ہے یہ چودہ بھی کھڑے ہوں گے ان کے اوپر کیا ہوگا ان پر ہجاب ڈالے گئے ہوں گے ہجاب ہجاب سمجھتے ہیں جو خود ہجاب ہیں وہ ہجاب میں ہوں گے دیر سے سمجھ آتی ہے میرے بھائی ہائے 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 جو خود ہجاب ہیں ان پر ہجاب ڈالے جائیں گے تو جو فرمائے میرے بھائی کتنے ہجاب میرے محصوم نے فرمایا اس دن ہمارے اوپر اس ہماری تینت پر تینت پر اللہ نے ستر ہجاب ڈالے خوش ہو جاؤں گے ایک ہجاب نہیں دو ہجاب نہیں علماء کرام کی بلکل موجودگی میں ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں ہر شائع کی دلیل میرے پاس موجود ہے ستر ہجاب ڈالے جائیں گے پوچھا گیا بولا آپ کی تینت پر نور پہ نہیں ہجری سمجھائیں میرے بھائی ان کی تینت کے نور پر ستر ہجاب خالق نے ڈالے لوگوں تب تم لوگ ہم چودہ کو دیکھنے کے قابل ہوئے سمجھائیے میرے بھائی ستر ہجاب اللہ نے ہم پہ ڈالے تاکہ تم لوگ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ تم لوگ ہمیں دیکھنے کے قابل بنے ورنہ ہمارے نور کی حدت اتنا زیادہ تھی کوہتور پہ ذرا سی جھلک آئی گھورے نہیں فرما رہے مجھے آتا ہے کوہتور کوہتور پہ ستر ہزار علی فرماتے ہیں ستر ہزار نور کی جزوں میں سے میں نے ایک جز کا نظارہ کیا پہاڑ چکڑے ہو گیا علی مولی یا علی یا علی حیدری یا علی یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ستر ہی ایسے امام من جن پہ ایک بھی نہیں ہے ستر والے مانو حید حید ہاتھ ہولا رکھتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں بھائی ستر ہجاب ڈالے گئے سرکار نے فرمایا اس لیے ڈالے گئے لوگوں تم ہم چودھاں کو اسی صورت میں دیکھنے کے قابل ہوئے مطالعہ فرمائیں مطالعہ فرمائیں اور یہی لکھناؤ ہی سے وہ بات میرے پاس آئے جو لکھناؤ سے گئی ہے یہ مرکز تھا اس وقت لکھناؤ میں علماء لکھتے ہیں کہ کیوں ستر ہجاب کیوں ڈالے رسول نے دلیل میں فرمایا لوگوں یہ فرشتے ہماری تینت کے نور سے بنے ہیں ہمارے نور سے نہیں فرشتے ہماری تینت کے تینت کے نور سے بنے ہیں نور سے نہیں بات تو تیہ ہوگی میں جملہ کہہ دوں جب فرشتے جبریل سمائت ان کی تینت کے نور سے بنے ہیں تو پھر جبریل ان کے نور کو پڑھا نہیں سکتا ہائے 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 وہ جبریل پڑھا نہیں اب تو یہاں کے تفسیریں کم ہو گئیں ہمارے پاکستان کی تفسیریں زیادہ ہو گئیں زیادہ ہو گئیں تفسیریں نہ میں نہیں لینا چاہتا ان تمام تفسیروں کا شاید کہ دسوار صفحہ پھر دسوار صفحہ پھر دسوار صفحہ ایسا نہیں ہوگا جن پہ انہوں نے برملہ لکھا ہے کہ رسول پاک کو جبریل نے پڑھایا کیا اللہ نہیں جانتا تھا یہ لکھیں گے جو رلی فرمایا ہے جسے الرحمن اللہ مل قرآن کہہ کے پڑھائیں کونسی باقی شہر آئے گئی جو جبریل کے لیے اللہ نے رکھی یہ پڑھائیں گے اللہ نے کہا بے شک تم پڑھاؤ لکھو تمہارے لکھنے سے پڑھنا ثابت نہیں ہوتا لکھنا اور ہے ثابت کرنا اور ہے لکھو نا ہم بھی قرآن میں ایسی لفظ لگا دیں گے تم ساری زندگی پڑھنے کا شور مچاؤ ہم ایک لفظ میں شور ختم کرا دے کیا اللہ اس کہی ماشاءاللہ کیا اللہ اس کہی دیکھیں قرآن نے کہا نازلہ بہر روح الامین اللہ قلب کا میرا حبیب جبریل امین بن کر تیرے قلب پہ نازل ہوا لکھناو میں میں بات کرنا ہوں ہائی ہائی خدا کہ میں مثالیں دیتا ہوں پوری دنیا میں لکھناو کی کہ قلب پر قرآن نازل ہوا اور امین کون ہے جبریل امانت کیا ہے قرآن امانت ہے جبریل امین جو کہتے ہیں کہ جبریل امین رسول کو پڑھایا اللہ نے کیا کہا قرآن امانت ہے جبریل امین ہے اللہ نے جبریل کو امین بنا کے قرآن دیا بابا امین کو تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ امانت میں ہوتا جور نہیں فرما جور نہیں فرما رہا امین کو تو خبر ہی نہیں ہوتی امین کو تو بہجا 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 کہ امانت میں کیا ہے جبریل تعلیم میں واسطہ نہیں تنزیل میں واسطہ ہے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں تعلیم میں واسطہ نہیں تنزیل میں واسطہ ہے تنزیل قرآن ہے امانت مشاہل آپ صاحبہ نے اے اردو کے تو آپ یہاں گھر ہے اردو کا میں ایک لفظ کہتا ہوں لفظ امانت کسے دی جاتی ہے میں لکھنا ہوں میں جا کے پاکستان کہوں گا میں نے جبلا کہا تھا امانت کسے دی جاتی ہے امانت امانت دی جاتی ہے مالک کو آخر تک میری بات لغت میں لغت میں مالک کس کو کہتے ہیں لغت میں مالک کس کو کہتے ہیں امانت دی جاتی ہے مالک کو اور قرآن آیا ہے رسول کے پاس مالک کی اور امانت کی تاریخ یہ ہے کہ امانت اُس مالک کو پہنچائی جاتی ہے جو پیچھے چھوڑ آیا ہو نیkes کون سمجھا یہ ہے مالو مہا رسول چھوڑ آئے ہے ٹھیک ہوگی ہے جناب اب پورے آلمین میں رسول فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو بات یہاں سے چلی تھی ہماری تینت کے نور سے اللہ نے جبریل کو بنایا فرشتوں کو بنایا ہماری تینت کے نور سے اچھی نہیں لگی نہ 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 لکھنا ہو اور ایسی باتیں اچھی نہ لگے ہماری تینت کے نور سے بنایا فرمایا لوگو ان فرشتوں کو ہماری تینت سے بننے کی وجہ سے ان میں اتنا نور ہے اگر یہ اصلی نورانی حالت میں سامنے آ جائیں لوگ دیکھ کر فرشتوں کو اندھی ہو جائیں گے لوگ دیکھ کر اندھی ہو جائیں گے فرمایا اگر ہم چودہ فرشتوں کے سامنے اصلی حالت میں آ جائیں فرشتے مر جائیں گے ہون سمجھ آئیے میرے بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہوگا اگر ہم اصلی صورت میں فرشتوں کے سامنے آئیں وہ مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے میں کہتا ہوں مر جائیں گے قیامت کا جن کل کائنات کھڑی ہوگی چودہ کے ممبر کھڑے ہوں گے موجود ہوں گے ان سے چودہ کھڑے ہوں گے جاو ما یک شا فو ان ساکن علماء اکرام خصوصا یہ ہاتھ باند کی ساک کے معنی ساک ساک معنی میں بیٹھ رہا ہوں یہ بیٹھ رہا بتائیں نہ جائیں ساک سین الف کاف دو نکت ساک تفسیر میں سب سے پہلے میں نے اسی ساک پہ ہی مضمون لکھا ہے ساک یہ جو ساک ہے نا ساک ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں پندلی لیکن آگے انسان کا نام نہیں ہے جنہوں نے پندلی ترجمہ کیا پہلے انسان تو لگاؤ نا آگے آیت کے ساک انسان ہو پھر پندلی پھر پندلی ٹھیک ہے بعض نے کہا ساک خدا ساک الہی اللہ کی ٹرانگ جن کا اللہ ٹرانگیں رکھے انہیں اللہ ہی سمجھے ہاں 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 انہیں اللہ سمجھے جو اللہ کی ٹرانگیں بناتے ہیں وہ ساک الہی بھی نہیں لکھا ہوا ساک دیکھیں تمام حضرات بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں ساک دی یہ پندلییں دیں اللہ کہہ رہا ہے پندلی سے ساک سے ہجاب ہٹایا جائے گا اب ہم لغت میں ساک ڈھونڈیں پندلی نہیں ساک کا لغت میں ترجمہ ڈھونڈیں ساک کیا ہوتی ہے دیکھیں ساک یہ جتنے پلرز کھڑے ہیں نا اس کے خیمہ کے یہ ساک الخیمہ کہہ رہا تھے جن کوپن یہ خیمے کھڑے ہیں ان کو کہتے ہیں ساک ساک الشجرہ درخت کا جو تنہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ساک الشجرہ شجرہ کی ساک ہماری پندلی کو کہتے ہیں ساک الانسان انسان کی پندلی یہ انسان تھوڑی ہیں درخت انسان تھوڑی ہیں تو پھر ساک کا لغوی ترجمہ کرو ساک وہ ہوتا ہے جو اپنی طاقت کے سہارے پر کسی شائع کو اپنے اوپر قائم رکھے غورنی فرما رہے ساک کی تعریف یہ ہے جو اپنی طاقت کے بھروسے پر کسی شائع کو اپنے اوپر قائم رکھے قائم اس لئے اللہ نے چودہ کو ساک کہا یہ ساک دین ہیں غورنی فرما رہے بھر لفظ کہوں گا اگر آپ کو سمجھ آ جائے یہ ساک دین ہیں دین کی ساک یہ ہیں اگر ساک نہ ہو دین چلے گا نہیں نماز ساک دین میں آتی ہیں ساک دین کا انہیں چودہ ساک الہی کا انہیں چودہ کل کا کل دین قائم ہے ان چودہ پر سمجھ آگی میرے بھائی دیکھیں کل کا کل دین شریعت کل کے کل کا دار و مدار ہے چودہ پر چودہ ہیں ساک دین اس دین چودہ سے اللہ ہجاب ہٹاتا جائے گا جو ہی ہجاب ہٹے گا آخر تک میری آواز سنیں کیا علماء لکھتے ہیں جو ہی ہجاب ہٹیں گے مومن سجدہ تازیمی میں چلے جائیں گے نانا سمجھ نہیں آئی مومنون کس میں چلے جائیں گے سجدے میں اچھے نہیں لگ رہی میرا کھالے پہلی دفعہ سن رہے ہیں نا اسی لئے جاک ال مومنون سجدہ کل مومنین سجدے میں چلے جائیں گے چونکہ اس دن موت زبا کر دی جائے گی اس لئے ہجاب ہٹائے جائیں گے کسی مومن کو موت تو آئے گی نہیں ہائے 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 اب میری آواز سنیں جو آیت کہتی ہے جب ہجاب ہٹا دیے جائیں گے خدا کے لئے حوصلے سے میری آیت کیا ترجمہ سنیں جب ہجاب ہٹا دیے جائیں گے اب اللہ کیا کہتا ہے کل کو کہے گا یدعانا الہ السجود آؤ ان چودہ کو تازیمی سجدے کرو میرے خیالے سمجھ نہیں آرہی ہائے 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 دری اے دیکھے علماء کرام بیٹھیں میری تقریف ٹیپ تین چار جنگوں پر ٹیپ ہو رہی ہے ہو رہی ہے یعنی اور نو تاریخ تک میں یہی ہوں جو بھی کوئی اطراز ہے جواب دینے کے لئے میں موجود ہوں میں موجود ہوں نا بھائی یا کال مومنون سجدن کال مومنین سجدے میں سجدے میں اب جو کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے یہاں سجدہ نہیں کیا پھر آخر تک میری آواز سمجھیں خدا واسطے میری بات کو وزن دیں اور جن کیا ہوگا ید آؤ نایلہ سجود آؤ ان کو سجدہ کرو دائی جب الہ کے معنی میں آئے تو بھلدانے کے معنی میں ہوتا آؤ ان کو سجدے کرو وہاں عبادت کے سجدے نہیں ہوں گے وہاں تعظیم کا سجدہ ہوگا عبادت کا نہیں عبادت کا تو دنیا میں تھا قیامت میں ان کی تعظیم کا سجدہ آؤ ان کو سجدہ کرو مولا ان کو سجدہ کیوں کرایا جائے گا کہا ایک دن میں نے تعظیم اور عبادت کو اکٹھا کر کے مسجد نبوی میں دنیا کو بتایا رسول ہے سجدے میں پشت پہ آ گیا حسین آیا یا نہیں میرے بھائی اے ناراض نہیں ہونا میری گل سننی ہے ایک بات سننی ہے میرا خدا کے لئے ناراض لو رسول ہے سجدے میں ہے یا نہیں پشت پہ آ کے بیٹھ گیا حسین پہلے تو تیہ کر لیں حسین اپنی مرضی سے نہیں آئے گا اللہ کی بھی مرضی ہے بیٹھے رسول بھی کہتا ہے کہ بیٹھے امام حسین آ کے نانے کی پشت پہ کیا ہوا بیٹھ گیا بیٹھ رسول تو نماز کی ترتیب میں ہے حسین صرف بیٹھ گیا ہے یہی سے سمجھ لو نماز سنت ہے حسین اطرت ہے اجھے نہیں سمجھ آنے لکھناوں میں بھی سمجھ دیر سے آتی ہے حسین اطرت ہے نماز سنت ہے جو باتیں سے علماء کرام کو ہاتھ بان کے میں کہوں گا رسول خدا نے جب آیا پشت پہ آ کے بیٹھے رسول خدا نے بیٹھتے ہی اپنے ترازو عدل میں ایک پلڑے میں حسین کو رکھا ایک پلڑے میں نماز کو رکھا اب جو وزن کیا حسین وزنی نظر آئے خوش ہو جاؤ میرے بھائی خوش ہو جاؤ اب جو وزن کیا حسین سرکار حسین وزنی نظر آئے خوش ہو جائے نا میرے بھائی وزنی نظر آئے یا نہیں اب یہاں اس وزن کو آپ کی عدب کی دنیا میں یہ عدب کی دنیا ہے آپ کی جو تشریف فرما ہے پورا ملک یہاں تشریف فرما ہے میں عدب کی لفت کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ حسین کا وزن حسین وزنی نظر آئے جب حسین وزنی نظر آئے تو اب وزن میں علماء نے کہا یہ حسین کا وزن تھا کہ رسول کا سر سجدے سے نہیں اٹ سکا یہ حسین کا وزن تھا سر سجدے سے نہیں اٹ سکا یہاں بہت باتیں مجھے آتی ہیں ایک بات اور بھی آئے لیکن ماحول میں دیکھوں گا اس جملے کے بعد اگر ہوگا تو بیان کریں گے ورنہ میں نے لاہور میں کہا تو لاہور میں انگامہ ہونا شروع ہو گیا حیدری لبائک یا حسین آپ کی تلا کے لیے سرکار دو عالم نے پہلے پڑھا سبحانہ رب یالعالہ و بحمد تب حسین نے ایک کہا حسین کے کہنے پہ تصویر شروع نہیں ہوئی تصویر نے انتظار کیا ایک سننے کا ہائی 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 تصویر نے انتظار کیا تصویر نے انتظار کیا